آج کا تڑکہ ہلو جی اسلام علیکم اور آج کا تڑکہ میں شیف جلال اور آج کی ہماری ٹیم ایک بار پھر حاضرین جی بڑی زبردست مزدار زائکے دار اور لذت سے بھرپور ریسپیز لے کر اور آج جس طرح سے تھرزڈے اور جمرات کا دن کچھ لوگ جمرات کو عبادتگار ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ فرائیڈے کو ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو میں تو ہمیشہ آپ لوگوں سے یہی کہتا آیا ہوں کہ آپ جب بھی دعا گو ہوں تو ہمیں اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کہ اللہم یا ہم سب کو ہستہ مسکراتا رکھے شادو عباد رکھے اپنے حفظ عمان میں رکھے ناغانی آفتوں سے بچائے اور ہستہ مسکراتا رکھے خیر جی آج ہمارے ساتھ آج جو ہم ہمارے ساتھ کہوں ہمیں ہمارے ساتھ جو ہوں گے یا ہوں گی وہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو پتہ چلے گا اور کیا بنانا سکھائیں گی یا سکھائیں گے یہ بھی پتہ چلے گا بڑ اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا تو میں نے سوچے کہ میں آج ہوں اور آپ کے ساتھ گف شب لگاؤں اور باتیں کروں بڑ اس کے ساتھ ہی میں آپ سب کو بتاتے چلوں انسٹاگرام ٹویٹر اور فیس بک پہ آپ سب نے ہمیں جوائن کرنا ہے آج انٹرٹینمنٹ ہمارا لنک ہے اور آج انٹرٹینمنٹ ہی ہمارا چینل ہے یوٹیوب کے پر اس کے علاوہ آپ کال کر سکتے ہیں نمبر آن سکرین ہے اس نمبر پہ کال کر کے آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو میں شیف جلال یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو اس کا جواب دوں گا اور جس چیز کا جواب نہیں دے پایا میں کسی سے پوچھ کے جواب دوں گا مگر جواب ضرور دوں گا ٹھیک ہے جی تو اچھا بات ہو رہی تھی یہاں پہ انٹرپرنورشپ کی ہم میں اسد بھائی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ہم زیادہ تر لوگ جو ہیں اپریسییشن اور محبت کے اور پیار کے بکھے ہوتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تنخواہ کا مسئلہ ہے ہماری سیرلیس کا مسئلہ ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا اس سے پہلے ہم کھانے کے اوپر باتیں کرتے ہیں کل بھی ہم نے فوٹ کے اوپر بات کی کہ اپنے ڈائیٹ کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے یہ بات کی کہ اپنے سہری پہ ایک اس طرح سے چیزوں کا انٹیک رکھنا ہے یہ ساری باتیں تو ہماری ڈائیلی بیسنس پہ چلتی رہتی ہیں بٹ ہم بات کرتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے سٹاف کی مالک کی اور ان لوگوں کی جو لوگ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اپنا بزنس آن کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو میں سجست کروں گا چاہے وہ کوئی بھی بزنس ہو چاہے وہ کسی بھی طرح کا بزنس ہو چاہے وہ چاہے وہ کانٹرکٹر کے کام میں جانا چاہے مذہب کانسٹرکشن کے کام میں جانا چاہے چاہے وہ ایک آرکیٹیکٹ کا اپنا آفیس کھول لیں ٹھیک ہے آرکیٹیکٹرکٹر ورک کا آفیس کھول لیں چاہے وہ کسی بھی ٹائل کی دکان کھول لیں یا ایک سوائز ہی مذہب کسی بھی کاروبار میں انٹر ہو جائے اور وہ مالک بن جائے تو مالک بننے کے بعد کسی بھی بزنس کو میرے خیال سے آؤ میں نے کوئی تقریباً ٹھیک ٹھاک بزنس اپنے آن کے ہیں اس تیس چوبیس سال کے عرصے میں اور ان کو میں نے بند کے آیا اور پیسوں کو دوبویا ہے تو دوبویا نہیں ہے بسکلی وہ میں نے experience لیا ہے اسلام علیکم جی اللہ علیکم اسلام علیکم اسلام جی کون ہے ہمارے صدر کہاں سے میں ریحانہ بات کرنی ہوں گجرہ والا سے ریحانہ جی کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر خواف سمائیں کیا بنا رہے ہیں آج آپ ڈلال بھائی آج میری بہن آج آپ دیکھیں گی ہمارے ساتھ گیسٹ ہوں گے یا ہوں گے اور وہ آپ کو زبردست سی مزدار سی ریسپیز بنانے سکھائیں گے ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو پتہ چلے گا مگر یہ تو بتائیں گجرہ والا کا موسم کیسا ہے بہت پیارا موسم میں ہمارے گجرہ والا ہے تو اچھا موسم ہے کہ بس رہ نہیں جائیں یار میں نے ریحانہ آپ ہی میں نے وہ چیڑے کھانے تھے وہاں پہ میں نے سنے بڑے چیڑے گجرہ والا کے بڑے مشہور ہیں جی جی بلکو ٹھیک ہے اچھا پٹھوڑے بنانا دکھائیں اور پوڑیاں پٹھوڑے اور پوڑیاں دن ہو گیا بہن یہ تو ٹینشن ہی نہیں ہے یہ تو بس ایک دو دن میں بتائیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے رمضان آ رہا ہے پھر ہم نے اس کی بھی تیری چیری کرنی ہوتی ہے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ہی ٹھیک ہے میری بہن ریحانہ میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا یہ دونوں ریسپیز میں آپ کو جلد سے جلد بلانا سکھا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے مجھ بہت بہت شکریہ تو ویورز یہاں پہ میں بات کر رہا تھا آپ لوگوں سے کہ چاہے آپ کوئی بھی کاروبار آن کرو ٹھیک ہے دیکھنے میں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار the one who owned the business ٹھیک ہے جی کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑے سکون میں ہیں اور اس کی لائف میں تو مطلب پیسہ ہی پیسہ ہوگا اس کی لائف میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی یہ تو مالک کے ریسٹوارن کا یا بلڈنگ کا یا کاروبار کا یا ایکس وائی زی کا ٹھیک ہے مگر اس کے پیچھے جو ہے نا وہ سو نہیں پاتا ٹھیک ہے اس کو ٹینشن ہوتی ہے پورے دن کی ٹونٹی فور سیون وہ اس بات کو دماغ میں لے کے چلتا ہے کہ میرے کاروبار کا کیا ہوگا میرے بزنس کا کیا ہوگا مجھے سٹاف کی سیرلیس جو ہے نا پہلی تاریک کو دینی ہے یا پانچ تاریک کو دینی ہے دس تاریک کو اگر میں سٹاف کو سیرلیس دوں گا تو وہ دس تاریک کو مجھے گالیاں دیں گے یا باتیں سنائیں گے مجھے تاریف کریں گے تو خیر اس ٹوپک پہ ہی رہیں گے ایک کالر اور ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم سیر والیکم اسلام جی اداب کون ہے مارساد اور کہاں سے سر میں پنگی سے بات کر رہی ہوں میسس اسرار میسس اسرار میسس اسرار میسس اسرار کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں سر میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں سر آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں آپ بہت اچھا پرگرام کرتے ہیں سون آئی سوفی آپ لوگوں کی محبت اور پیار ہمیشہ میرے ساتھ ہے اور رہے گی یہ آپ لوگوں کی محبت ہے میں مسالہ چینل بھی دیکھتی ہوں وہاں پہ بھی آپ آتے ہیں ندہ اپی کے ساتھ پرگرام ہوتے تو مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں آپ بہت اچھا سلیپٹ کرتے ہیں سب کو بہت بہت شکریہ کوئی فرمائش کریں گے آپ مسیس اسرار سر آپ بہت اچھے کھانے بناتے ہیں میں ٹرائے کرتی رہتی ہوں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں میں خود جاپ کرتی ہوں آپ کیا جاپ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے سر میں آرمی میں ہوں آرمی میں کیا بات ہے یہ آپ کو میری طرف سے سلوٹ ہے یہ ہے تینکیو سو مچ سر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے میں آپ سے بات کر رہی ہوں سر بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ ہمیں آپ کو اپنے حفظامان میں رکھیں آپ اسی طرح سے ہمارے ملک کا خیال رکھیں اور ہمارے ملک کی حفاظت کریں اور اپنا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ ہمیں آپ کو اپنے کیا کہیں گے رحمتوں کی سائے میں رکھیں اور آپ کو تمام پریشانیوں سے دور رکھیں بہت بہت شکریہ آپ کے پیار کا اور آپ کی محبت کا جو سٹاف لیول پہ جو لوگ بھائی کام کریں ایون کہ میں بھی سٹاف ہوں اور میں بھی نوکری کرتا ہوں ایون کہ میں آج انٹرٹینمنٹ میں بھی نوکری ہوں بکاوز میں یہاں پہ شو کر رہا ہوں تو اس کے جو آنر ہے چینل وہ مجھے پے کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے آنرز کو اپنے ان سینئرز کو ایک ادت پھول لی جا کے دینا چاہیے ایک ادت پیار کا چوکلٹ دینا چاہیے ٹوفی دینا چاہیے کہ سر آپ نے ہمیں اتنے پیار سے رکھا ہے اتنے اچھے سے کیونکہ وہ مالک جو آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہے یا آپ کو شاباشی دے رہا ہے اس مالک کو کوئی شاباشی دینے والا ہے نہیں ہے کیونکہ وہ آن کر رہا ہے وہ ریسٹورانٹ کو آن کر رہا ہے وہ اپنے کاروبار کو آن کر رہا ہے ہاں اسٹاف اس کو گالیاں دے سکتا ہے برا بلا بول سکتا ہے مطلب مگر اس کو شاباشی نہیں دے گا کیونکہ اس کے اور اس کی بیچ میں جو بریش ہم نے خود قائم کیا ایک کولا روران سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام سر عداب کیا رہا سر ٹھیک ہو ٹھیک 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 سر کون ہے مارسد اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں سارا ریاض بوران گجران بارا تھے ریاض بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر الحمدللہ جی ریاض بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں سارا کہنا یہ وہ اسھور کہ میں ملک ملک جا رہا ہوں کوکنگے کے بارے تو کھانے کے بارے میں کچھ اپنا چاہتے ہیں جا رہا جا مل رہی ہے Nerd کورمہ کھانے کے بارے میں پوچھنا تا ایسے پھیک ہونک بھائی کورمہ اس کے بارے میں تیج ریڈی کورمہ وڑ� کورمہ جی ہے تو باہر سر دیکھیں آپ نے ریاض نام بتایا نا بھائی جی ہے دیکھیں ریاض بھائی ہوتا کیا ہے جب آپ باہر جائیں گے نا آپ کو صرف وائٹ کورما اور ریڈ کورما کورما اس ناثنگ مطلب کورما بنانا کوئی سائنس نہیں ہے کورما کے اندر آپ کا انین کا پیورے ہے اور کیا کہتے ہیں انین کو براؤن کر کے آپ نے پیورے اس میں دہی ہے اور اس میں باقی کے لائل میٹ پاودر گرم مسالہ سابت مطلب مسالے جو کھڑے مسالے وہ ایڈ ہوتے ہے اور پھر کہیں طرح کے کورمے بنتے آپ کے ٹھیک ہے Nawas bだامی کورما بنتا ہے پھر مگلائی کورما بنتا ہے پھر وائٹ کورما ہر Där Кورما کو نوکری مل تو رہی ہے مگر میں آپ کو یہ سجد کروں گا کہ آپ نوکری کی نوعیت دیکھیں کہ وہاں پر آپ کو کیا کیا کام کرنا پڑے گا باہر جا کے ٹھیک ہے آپ کو صرف معاہی ہی بنانا یا کورما کے ساتھ اور بھی بہت کچھ بنانا پادی اور بھی جو ڈیشیں بن رہی ہیں نا ادھر جو ہے نا وہ ساری میں نے جو نا سارے ڈیش کرنی ہے ساری اس بھی کوئی مجھے کو نا کسی کا جو نا سامنا کرنا وہ مشکل نہ پڑے ہیں کوئی بھی چکانہ بنانا ہو تو مجھے کوئی بھولنا نہ جائے آپ دیکھیں میں آپ کو ایک بات میں آپ کو ایک سجیشن دیتا ہوں آپ ہمارا جو یوٹیوب کا جو چینل ہے آج انٹرٹینمنٹ کا آج کا تڑکہ آج انٹرٹینمنٹ پہ آج کا تڑکہ آپ دیکھیں گے نا تو اس میں ملٹیپل شوز ہیں ہمارے ٹھیک ہے ان اس عرصے میں اتنے سارے شوز ہیں ان شوز کے اندر ڈیلی بیسیس پہ کھانے بنتے ہیں ٹھیک ہے ڈیلی بیسیس پہ کھانے بنتے ہیں اور جو بھی کھانا بن رہا ہے ان کھانوں کو آپ دیکھیں ان ریسپیس کو آپ دیکھیں بہت کچھ سیکھنے کو اور دیکھنے کو ملے گا خیر تینکیو ویری مچ ریاض بھائی اللہ میہ آپ کو کامیاب کرے اگر آپ بھار جانے بٹھ ہمارا ملک ہمارا پاکستان زندہ بات اس کے اندر میری خیال سے اگر یہاں پر آپ کام کرے تو یہاں پر سب کچھ ہے اور بہت کچھ ہے اور یہی پر ہی آپ کو سب کچھ میں مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے نہیں پتا آپ کو کیا لگتا ہے بٹھ آپ جائیں اللہ میہ آپ کو کامیاب کریں میری دعایں آپ کے ساتھ اچھا دی بات ہو رہی تھی جس طرح سے اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج انٹرٹینمنٹ پر آج کا ٹڑکا جس میں ہم آپ کو مزدار سی ریسپیز والانہ سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں اور ساتھ میں جس طرح سے ہمیشہ سے ہم نے آپ کو کہا ہے یہ بات کہ آپ ہمارے شو میں آ سکتے ہیں اور آپ میں سے ہم آج انٹرٹینمنٹ اس بات پر جو ہے نا گامزن ہے کہ ہم نئے لوگوں کو جتنی بھی ہماری ہمارے فیملی کا حصہ ہیں جو لوگ ہمیں ٹی وی پر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارا شو ڈرگلر بیسز پر دیکھ رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو اگر وہ انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں سٹپ ان ہونا چاہتے ہیں یا کچھ بنا کر دکھانا چاہتے ہیں تو ہم ان کو پورا موقع دینے کے لیے ریڈی ہیں اور ہم تیار ہیں کہ وہ آئیں اور آ کر جو ہے نا ہمیں جوائن کریں اور اپنی مزدار سے کھانے بنا کر سب کو دکھائیں ٹھیک ہے کہ وہ کیا بنا سکتے اور ان کے اندر ٹیلنٹ کیا چھپا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو اسی طرح سے آج ہمارے ساتھ ایک مہمان ہماری ہوں گی جو ہمیں جوائن کریں گے بھی آ چکی ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ریسپی جو ہے وہ زبردست سی جو ہے بنا کر دکھائیں گی کہ کیا ریسپی ہے ان کی تو خیر وہ کو ریسپی آئیں گی اور میڈم بھی آگئی ہیں بس جب ہمیں جوائن کریں گے تو میں آپ کے ساتھ ملا ہوں گا بہت آپ سب کو میں بتاتا چلوں فیس بک انساگرام اور ٹویٹر آج انٹرٹینمنٹ اور آج انٹرٹینمنٹ ہی ہمارا یوٹیوب کا چینل اس کے علاوہ آپ کال کر سکتے ہیں نمبر آن سکرین ہے اچھے جی تو میں بات کر رہا تھا آپ لوگوں سے ہے کہ ownership کی ٹھیک ہے جی تو ownership صرف honor کا کام نہیں ہے ownership ہر اسٹاف کا اگر میں اپنی انڈریسٹری کی بات کروں hospitality کی تو hospitality انڈریسٹری کے اندر جو ریسپوانڈ انڈریسٹری ہے ریسپوانڈ انڈریسٹری کے اندر جو stations ہیں اس کے اندر جسے front of the house کے اوپر آپ کا سویپر ہے جس کو ہم جو صفائی کا کام کرتا ہے پھر اس کے بعد بس بوا ہے جو سامان اٹھانے کا کام کرتا ہے رنر ہے جو سامان لے کر کسٹمر تک جاتا ہے کسٹمر سے پلیٹے اٹھا کر ڈلٹی ریموو کرتا ہے رنر کا کام پھر اس کے بعد آرڈر ٹیکر ہے پھر بسر کا میں نے بتا دیا ہے آرڈر ٹیکر جو آرڈر لیتا ہے ٹھیک ہے پھر کائشیر ہے پھر ریسپوانڈ اسسٹنٹ منیجر ہے منیجر ہے پھر کیپٹن ہے تو یہ سارے ڈیزگنیشن ہیں جو front of the house کے پھر اسی طرح کچن کے اندر آپ کے ڈشواشر ہے ڈشواشر کے بعد آپ کا ڈشواشر ہے ڈشواشر کے بعد آپ کا ہلپر ہے ہلپر کے بعد آپ کے اور بھی بہت سارے stations آتے ہیں جہاں پر لوگ کام کر رہا تھے جس طرح سے گریل ہے فرائنگ ہے پین ہے پک اپ ہے کول کچن ہے بچر ہے پیتسری بیکری تو یہ سارے سیکشنز ہیں جہاں پر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان سارے لوگوں کا ان کا کام ہے کہ وہ ownership سے کام کریں ownership لیں ٹھیک ہے جی اپنا سمجھیں اپنا دکھ اپنا درد آپ کو اس چیز کے خراب ہونے کا ہونا چاہیے کہ آپ اس جب آپ اس چیز کو own کریں گے تو وہ چیز سکسسلی رن کرے گی تو ownership صرف owner کا کام نہیں ہے اور یہ glamour بلکل بھی نہیں ہے میں آپ کو میں پھر بتا دوں کہ اس انڈسٹری کے اندر چاہے کسی بھی انڈسٹری میں آپ کو ٹوئنٹی فور سیون محنت کرنی ہے اور کام کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو ایک کولر اور ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جلال بھائی میں مہوش بات کر رہی ہوں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ پاکتا شکر جلال بھائی میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ جو کل آپ نے وہ پالک کو گوشت بنایا نا وہ آج میں ٹائے کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو آپ مجھے ناظر ہے کہ بہت اچھا بنائے گا انشاءاللہ یار آپ اچھا میں ایک آپ کو ایک چیز بتا دوں اس میں جب آپ پالک گوشت بنائیں گے نا اگر آپ چاول کے ساتھ سرف کر رہے تو پانی اٹ کیجئے گا اگر روٹی کے ساتھ سرف کریں گے نا تو پانی بلکل مائنر اٹ کیجئے گا تاکہ اس کی کنسسٹنسی ٹھک رہے ہاں یہ اپنے قلبت آیا تھا میں نے نوٹ دار لیا تھا ہاں تو یہ میک شور کہ اس میں پالک کے ساتھ جو نا پانی کی کونٹیٹی پر اپنا بیلنس رکھنا باقی چیزیں ایڈریز ایڈریز آپ اٹ کرو یا اپنی فلیور کے حساب سے اٹ کر دینا انشاءاللہ مزیدار پالک گوش آپ کا ریڈی ہوگا میری دعا آپ کے ساتھ ہے کوئی اور فرمائش آپ کی ہے جی بھائی میں نے یہ کہنا تھا کہ میں انشاءاللہ آپ کی دعا بھی کروں گی آپ کو ایک اچھا لائف پاٹلر بنے آمین 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 تینکیو میری مجھ میری بہن بہت بہت شکریہ اور وہ حکیم صاحب کیوں نہیں آئے آج کیا چیز حکیم صاحب آج کیوں نہیں آئے حکیم صاحب ہاں حکیم صاحب صرف وینس ڈی کو آتے ہیں آپا آتی ہے تھرز ڈے اور ٹیوز ڈے بٹ آپا میرے خیال سے آج کل جو ہے نا ان ٹاؤن نہیں ہیں تو وہ کہیں گئی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں آئی ہے آج ہمارا صاحب گیس ٹیک ہیں جو آج ہمارا صاحب کوکنگ کریں گی تو ان سے ابھی ہم گپ شپ لگائیں گے اور آپ کو ملائیں گے تو ان سے ملیے گا آپ لوگو انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا ہم آج نوٹ کر لیتا ہے تیرے آپا تینکیو ویری مچ تینکیو ویری مچ بہت بہت شکریہ بس دعاوں میں ضرور یاد رکھیں کہ اپنے اس بھائی کو اور اپنا بہت زیادہ خیار لکھے گا اللہ حافظ جی اللہ حافظ تو یہ یہ زندگی کا ایک حصہ ہے جو ہمارے ساتھ جڑا ہے اور ہم اس کو جو ہے نا اگنور نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر چاہے جو بھی انسان آپ کو ملتا ہے چاہے وہ فقیر ہو غریب ہو امیر ہو آج سب سے ایک جیسا سلوک رکھیں سب سے ایک طرح سے ملیں اور جو محنت کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ ضرور کریں چاہے مطلب آپ کو لفظ بولنے میں کتنا ٹائم لگے گا آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں گوڈ جاپ ٹھیک ہے جی اچھا اب اب انسان سوچتا ہے نا کہ بوس کو کس طرح سے کہا جائے گا کہ بوس بہت اچھا کام کر رہے ہو آپ گوڈ جاپ ٹھیک ہے بوس کو گوڈ جاپ بولتے ہوئے تو عجیب سب سے لگے گا نہیں تو اس میں آپ نے کیا کر رہا ہے فول دینا ہے یا چوکلیٹ دینی ہے یا کوئی گفت دینا ہے یا کوئی لیٹر دینا ہے یا کوئی کارٹ دینا ہے تو آپ بوس کو جو ہے نا یہ بات اس طرح سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں کہ بوس آپ ڈا ورن کے جو آپ ایک ایسے اچھے بوس ہیں جو ہمارا خیال لگتے ہیں تو ہم آپ کو تینکیو کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہمارے ساتھ ہماری گیس جو آ چکی ہے ٹھیک ہے اب تھوڑا سا یار کیمرا جو شوٹ ہے نا وہ تھوڑا سا ٹائیڈ رکھی گا تاکہ بھائی چیزیں جو ہے نا اچھا اسلام علیکم علیکم السلام علیکم کرن کیسی ہے آپ ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کرن جو مطلب آج ہمیں کیا بنانا سکھائیں گی اس کے اوپر ہم بات کریں گے مگر کرن آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ لیٹ کیوں آئیں یہ ایسا راہ سے ہی جو بھی آنیا نہیں کر سکتی ہے اچھا یہ بات میں کیا جائے گا ماشا اللہ چلیں ٹھیک ہے میں نے سوچا آپ کو سرپرائز دوں ایک دوست دوسرے کی دوست چھوڑتے ہیں اچھا کرن کی اور میری دوستی کافی ٹائم کی ہے ٹھیک ہے جی اور کرن مجھے نہیں پتا تھا کہ کرن نے آنا ہے اگر کرن نے آنے آنے کا مجھے پتا ہوتا تو میں پہلے سے تیار ہو جاتا کہ کرن آ رہی ہے ٹھیک ہے تو کرن کا بیسکلی جو ہے نا کرن ایک آرٹسٹ ہے ٹھیک ہے اور کرن کی میں جتنی تعریف دیزائنر مین آرٹسٹ ہی ہو کے نا مطلب کپڑے ڈیزائن کرنا اور ساری چیزیں تو یہ ایک آرٹ وارٹ ہے ٹھیک ہے تو کرن بیسکلی آرٹسٹ ہے اور پلس اپنا بزرز رن کرتی ہیں ٹھیک ہے اور جتنے بھی آپ دراماز اور یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ان میں جو کپڑے اور سیٹ کے اوپر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سارا پلان کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور مورڈل ایکٹرز کے کپڑے پلان کر رہی ہوتی ہیں اور ساری چیزیں تو بھوڑی بڑی ٹف جوب ہے ان کی ایسے کوئی احسان جوب نہیں اس تھیم کے حساب سے کون سے کپڑے اور کس طرح سے ہوں گے ساری چیزیں سالک کرنا خیر کرنے کے ساتھ سارے چیزیں اور ایک دوست ہے جو ایک سال سے نہیں ملا ہے اس کو جا کے وہیں پکڑو میں ایسے مونہ عدم سے چھکال دکھوں کہ جہینا میرے ساتھ سین لگ گیا ہے تو کرن کیا بنانا سکھا رہے ہیں آج میں سے اچھا دیکھیں آپ کے آگے آپ تو شیف ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں لیکن نورملی جو گھر میں ہم لوگ آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ گرمیاں شروع ہو گئی ہیں تو لائٹ کھانے ذرا اچھے لگ رہے ہوتے ہیں تو میں نے سوچ ہے کہ مٹر پلاو ہر انسان اپنے طریقے سے بناتا ہے نورملی تو میری ایک اپنی ریسپی ہے بڑی لائٹ سی اور ساتھ ایک پالک چکن اور اس میں کریم کے ساتھ کریمی پالک چکن ہوگی ہے تو اب دیکھیں ٹرائے کرتے ہیں آپ کو سمجھ لاتا ہے بسم اللہ کریں آئے اسٹارٹ کریں تو کرن کیسا چل رہا ہے مطلب سب کچھ ماشاء اللہ سے ذرا بتائیں کام شام کیسا چل رہا ہے آج کل کیا مسروفیات چلنی ہے ہمارا سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے ہاں جی کیونکہ رمضان آگئے تو اب ہم فل ٹائم بزی ہیں ساری جگہ پہ اب تو آپ کو ملٹیپل چینلز کے ساتھ اور ملٹیپل برینج کے ساتھ رمضان ٹرانسمیشنز شروع ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ہے سلسلہ اور باقی اپنی چونکہ میرا اپنا بھی بزنس ہے تو وہ اپنی کسٹومرز ہیں بہار کے کچھ جلدی سے ہمارے وارڈرو بنا رہے ہیں بھیجنا ہی سے پہلے تو یہ کافی تف روٹین چل رہی ہے بلکل ایسا ہی ہے اور یہ سیزن ہمارا ہوتا ہے کپڑوں کا لیڈیز کا اید آگئی رمضان آگئے اید پر تو پھر سین آن ہے مطلب کرن کپڑوں کا کاروبار کتنا اوائل ایٹ کرنا ہے اس میں بس ہاف بہت ہے بہت ہے ایک تو شیف جلال سامنے کھڑے میں بیسی ہاتھ کھاپ رہے ہیں کیونکہ ایک شیف کے سامنے ککنگ کرنا آسان بات نہیں ہے بلکل نہیں نہیں وہ ساتھ ہو تو اس ساتھ کے آگے میں تو تمہارا ساتھ نہیں ہو جائے دوست تو تمہاراں وہ تو شیف تو خیر تو خیر اچھا یہ بتائیں شیلہ بہت ہے تھوڑا ٹائم لے گا گرم ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم نے یہ کرن مجھے پالک بلینڈ کرنے کے لئے پالک گوش بن رہے اور ساتھ میں جوسری ریسیپی بن رہی ہے وہ پلاو بن رہا ہے جی مطر پلاو مطر پلاو تو اچھا کرن اپنے برینڈ کا نام تو بتا دو میرے برینڈ کا نام ہے میرے برینڈ کا نام ہے گریز بائی کرن گریز بائی کرن سب کو انمیٹیشن مل گئی ہے جی سب نے پہنچ جانا ہے اور کرن کا کلیکشن دیکھنا ہے آپ نے کہ کرن کے کیا چاہیے کرن آپ کو؟ مجھے تمام ٹھائی ایدھر گلسن کا پیسٹ ایدھر گلسن کا پیسٹ یہ رکھا ہوا یہاں پر ایدھر گلسن کا پیسٹ آگیا آپ کا ایدھر گلسن کا پیسٹ آگیا آپ کا کھانے سے ریلیٹڈ ہو تو کرن جواب دیں گی اور کپڑوں سے ریلیٹڈ ہو ہماری بہنوں کا یا جو بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی پوچھ سکتی ہیں سوال کر سکتی ہیں کہ کپڑوں کا کلر کا مطلب سیلیکشن ہونے چاہیے کس طرح کے کپڑے کس طرح کپڑے پہن کس طرح کپڑے پہن کے جانا چاہیے آج کل تو بڑا برایڈل شاور ہے اور پھر بہت کپڑے پہنے کپڑے پہنے کپڑے پہنے کس طرح کپڑے پہنے سیلیکشن ہیں so سروشی کپڑے پہنے کپڑے پہنے بلکل ایسا ہی میں ہی طرح کس پہنے بلکل ایسی کالی میرچ کالی میرچ کالی میرز کتنا ایڈ ہوگا اس میں اس میں حاف ٹی سپون کی پریج اپنے حساب سے نمک حزوزائی کا ایڈ کر دیں کیا بات ہے؟ اچھا 1 ٹی سپون زیرا کیا بات ہے؟ میں سوچ نہیں سکتا تھا کیران اتنا اچھا اور اتنا جلدی کھانا بنا سکتا ہے بس میں سوچ نہیں شیف ہی بن جاؤ بنا فائدہ شیف کا ہاں؟ 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 ہم اس کو فائی کریں گے ہاں؟ اس کے بعد پانی داریں گے پھر آپ جدی سے جلد پت کیا کریں گے اس کو پکا جا سکتا ہے مرتب رو بھی جلدی بن جاتا ہے اور مجھے پسند بھی بہت زیادہ ہے لائٹ ہوتا ہے لائٹ ہوتا ہے مسائلے تکمیتے ہیں تو اچھا یہ تو بتاؤ سادساد کیا کرتے میں کہ کیسے یہ فیشن ڈیزائننگ کا کام سٹارٹ کیا اور کیسے اس بزنس میں آئے اور کب آئے اور کیا سوچ کے آئے بس یہ تو مجھے پانچ سال ہو گئے اور جب یہ کووڈ کا ٹائم آیا اس پک آن لائن بزنس نے سٹارٹ کیا اچھا پڑھائی کی اچھا میں نے ایک ایڈ کیا تھا اس ایڈ کے اندر بھی میرے کپڑے تھے کپڑے کیا تھے شیف کوٹ تھا وہ کرن نے دیزائن کیا تھا میں نے ایک بینک کا ایڈ کیا تھا اس میں میرے کپڑے سے شیف کوٹ دو تھا وہ کرن کا دیزائن کیا ہوا تھا تو ہماری ملاقات وہاں ہوئی تھی تو پھر گفشب لگی اور پھر دوستی ہوئی اور پھر آج تک ماشاءاللہ سے ہمیں ساتھ ملتے کم ہیں جو ان کی شکایات ہیں وہ یہی ہے کہ میں ملتا کم ہوں تو میں کیا کروں میں کام بہت بیائی کی پاسیلیٹی کام اتنا ہوتا ہے کہ میں بزی اتنا ہوتا ہوں کہ میں فسا ہوتا ہوں چیزوں کے اندر تو میں مل نہیں پاتا بہت اچھا دوستیں ماف کرو کوئی بات نہیں یہ ایک ان کی محبت ہے کہ ہمیشہ مجھے ماف کر دیتی ہیں اس بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ میں تھوڑا سا چیزوں میں فسا ہوتا ہوں اس وقت ہم پورے لانگ ٹائم بات ملنا ہے اور یہ واقعی میں سرپرائز تھا کہ ایک دم کرن میں سامنے ہی ملتا ہے یہ تو ہماری کنان ہے مصرم میں نے کہا اس کو جلال کو معلوم نہیں ہونا چاہیے واقعی میں مجھے معلوم نہیں خیر تو پھر کووڈ آیا اور آپ نے اپنا آن لائن کام سٹارٹ کیا پھر اس کے بعد اس کے بعد کافی لائف میں اور کچھ ہرڈل تھی بس سوچا کہ کچھ کرنا ہے اور ایک عورت کے لیے سب سے بیسک چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنا کچھ بزنس کر رہے تو جب آپ کے ساتھ بچے ہوں تو آپ کو فل ٹائم بچوں کو بھی دینا ہے اور آپ نے باہر بھی دیکھنا ایک ورکنگ مومن کے لیے تو سب سے اور کچھ شوق بھی تھا تو سب چیزیں شروع ہو گئیں اور اللہ کے شکر ہے کہتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بی 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 سٹیپس لے 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 اللہ تعالیٰ نے آج پہنچا دیا یہاں پہ ماشاءاللہ اچھا اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ مادم جو ہے وہ ایکٹنگ بھی کر رہی ہیں ٹھیک ہے جب یہاں پر آیا تھا تو شاہجی نے ایک دم جائے کیمرہ پکڑ کے ٹنشن سے مووائل کیمرہ پاس بیٹھ کر کیونکہ جو ماسٹر ہوتا ہے یہاں سے ہلکا سا ہوتا ہوں تو شاہجی پریشان ہوگا کہ یہ باہر تو نہیں جا رہا ہوں یہ باہر ہی کر رہا چاہری اب کوئی تو فائدہ ہو یہاں آنے کا یہ دیکھ لیں آپ جلال نے آئندہ نہیں بھلا مجھے پتا نہ کون ہے نہیں یہ اسد میں کچھ کہہ رہے ہیں اچھا جی ایک کولر ہے کرن ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی السلام علیکم میں کیسے ہیں جلال بھری ٹھیک ہے آپ میں بلکل ٹھیک تھا میری بہن آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے کافی عرصے سے آپ کا شو دیکھ رہی ہوں بہت بہت شکریہ اور بتائیں بہت ارسل کے بات بہت ارسل کے بات بہت ارسل کے بات بہت اچھے کپنی رکھیں آپ کی ریسٹیں بہت ارسل کے بات کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ 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 آپ کو زندگی سے دیں اور میں نے اپنے کوئی بتا دیں چیز میری بہت ارسل کے بات بہت ارسل کے بات آپ کو طوبر کو بتائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہت ارسل کے بات میں آپ کو بیٹا دیر میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے شکریہ بہت شکریہ کال کرنے کے لئے یہ شور سین بہت زیادہ ہو رہا ہے اس میں ہم نے چکن کیوب ڈال دی اور ہری میچے ڈال لیا ہے اب اس میں پانی ڈال کے اس کو دمکے دیتے ہیں اس کو پانی کتنا اٹ کرنا ہے اس میں اس میں 4 کپس پانی 4 کپس کے کری بہت ہے بہت ہے؟ بس بہت ہے چاول کب اٹ کریں ہم اس میں بس تھوڑا سا بوائل آجے پھر چاول اٹ کریں چاول اٹ کریں گے چاول اٹ کریں گے ٹھیک ہے اور پالک گوش کی طرف آجاتے ہم جب تک اس کو بوائل آتا ہے ٹھیک ہے اور ٹائم اور لیٹ آتے ہیں آپ اچھے سے آرام سے گم پھرتے ہوئے آتے ہیں تو آخری بریک کے اندر ہم سارے کھانے بنا لیتے ہیں ہاں کتنا نہیں بل جائے گا جلدی اچھا یہ اتنا کونفیدنس لیول دیکھیں آخری بریک میں بھی کھانا بنا لیتی ہے ہاں بالکل ایسی ہے کیونکہ لوگوں کو کہہ کہ کہ ہاں تک کی بریانی کھالو بھائی ہاتھ کیا کہ نہیں ہاں اب وہ اصل میں وہ ٹائم یار کیا کروں میں خیر ویٹ لوس کرنے کے لیے انٹرمیٹن فاسٹنگ جو ہے وہ بہت زبردست ہے ٹھیک ہے جی کہ آپ نے شام میں مطلب on ٹائم یہ رکھیں آپ نے کھانا کھانا ہے سات آٹھ بجے بارہ گھنٹے کی پوری فاسٹنگ ہوتی ہے پھر اگلے دن آپ ناشتہ کریں ویسے دیکھیں جو بھی کھانا آپ کھاتے ہیں بھوک کا احساس رکھ کر کھائیں اپنے آپ کو ٹائم دیں ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے آپ ورک آؤٹ کریں اگر ملتا ہے ٹائم اور اس کے علاوہ کارب کو اپنی زندگی سے منمائز کریں کارب کے اندر چیزیں آتی ہیں آلو آگیا گوبی آگیا برد آگئی چیزوں کو اپنی زندگی سے منمائز کریں شگر کو تھوڑا سا کم کریں اوٹومیٹکلی ویٹ جو ہے اچھا ہائی پروٹین کی طرف جائیں اب جس طرح سے سی فوٹ کا انٹیک اپنی لائف کے اندر بڑھیں مطن آپ کھا سکتے ہیں بائے کر سکتے ہیں فارمنگ چیزوں سے دور ہو جائیں اورگینک کھانوں کی طرف جائیں بہت سارے طریقے ہیں ڈائیٹ کو منٹین رکھیں اپنی اچھا ہیلڈی کھانا کھائیں جس سے آپ کی زندگی خوبصورت بھی ہوگی اور پانی کا انٹیک میکسیمم رکھیں پانی کو جتنا زیادہ آپ پانی پی سکتے ہیں اتنی چہرے کے اوپر گلوئنس اور فریشنس آئے گی اور پلس آپ ایک صحت مند زندگی درائی فروٹس کا انٹیک زیادہ دن میں دیلی بیسس کے پر پانچ پانچ دانیں ہر درائی فروٹس کا پانچ پانچ پیس کھانا ہے اور جو بھی سیزن میں فروٹس اس کو بھی کھانا سٹارٹ کریں اچھا کرنے پانی میں چھاول چھان کے ڈالو چھان کے ڈالو چھان کے ڈالو چھان کے ڈالو چھے کیونکہ کرنے پانی تو اس لئے چھان کے ہی ڈالے گا کیا تک رہنے بھائی اچھا جی ایک کولا رہے ہیں اچھا جی باب мі 접종 کے بعد اسلام علیکم جی جی علیکم اسلام کیا اللہ بھائی اگarthy میں بالکل ٹھیک تھاک سر عداب آپ کیسے ہی ٹھیک تھاک ہے شکر اللہ کا دعائیں آپ لوگوں کی آپ سنائیے ماشاءاللہ کے اور بتائیں سر کیسا چل رہا ہے سب کچھ سب ٹھیک تھاک ہے دعائیں آپ کی پہلے تو آپ کا شکریہ دا کرنا تھا کہ کل آپ نے پالک گوشت بنائیا ماشاءاللہ سے اور آج پھر آپ کی آگئی ہیں تو ماشاءاللہ پھر پالک گوشت بن رہا ہے سر یہ دیکھ لیں یہ پالک گوشت کل جو میں نے بنایا تھا آپ کی فرمائش پہ وہ الگ تھا آج جو بننا یہ کریمی پالک گوشت ہے اچھے اچھے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ سے پھر پھر آپ کی آئی ہیں ماشاءاللہ آپ کا تعلق دیکھیں کتنا اچھے آپ کتن اچھے انسان ہیں کہ ان کا ملنا کی طرح سے آپ کو بڑی کوشی ہوئی ہیں سر یہ کرنیٹ ہی نہیں ہو جاتا ہے کہ یہ اچھے انسان ہیں جنہوں نے ہمیں معاف کیا ہر دفعہ اور ہر دفعہ ہمارے ساتھ محبت سے پیش آئی ہیں اور یہ ان کا پیار ہے اور یہ اپنے ٹائم نکال کر آئی ہیں جناللہ بھی یہ بہت بات چاہتے ہیں ماشاءاللہ جب آپ سب کے طرح سے ہوتے ہیں آپ کا اقلاق ایسا ہے کہ جسے آپ ملتے ہیں وہ آپ کا ہو جاتے ہیں یہ آپ کا اقلاق جو ہے نا یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے اور ایسے ہی رہنا چاہیے جناللہ بھی اور میں آپ کو ایک دور کہنا چاہوں گا آپ چاہوں گا لکھے کے چاہے پر کہنا چاہے پر کوئی دیو ماشاءاللہ سے آپ اپنی زندگ میں میں پہلے ہیں چاہے پر شروع میں پہلے ہیں یہ بھی آپ اپنی زندگ میں شامل کر رہے ہیں کہ آپ دیدیا پر تو ماشاءاللہ ہے بھی اور آپ زیادہ ہمارے نظر کے پر میں رہے ہیں یہ یہ چیل کی فائت ہے آپ سے سرر ای لیو ہے سر ای لیو ہے ای لیو ہے وای لیو وی کچھ اور شکریہ بہت 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 شکریہ میں جگہ کو تھوڑا سا ساف کر دوں کرن جو ہے وہ آئی لیٹ ہے اس لئے سارا کام جل جلدی کر رہی ہیں مگر جگہ میری جو ہے وہ بلکل یہ اچھی شف نہیں بن سکتی آپ میری جگہ نہیں لے سکتی کرن بس ٹائمنگ کا ایشو آگیا انہا تو جگہ لے انہا تو میرے جگہ کھا جاتی آج تو میں نے ہوسٹی کر رہی تھی آہا آج ہوسٹی کر رہی تھی آہا آج ہوسٹی کر رہی تھی مگر دیکھیں جسے اللہ رکھے اسے کون بڑی پلاننگ سے کام ہوا تھا لیکن فائدہ نہیں پتہ نہیں کونسی دعا لگی یہاں پر دیکھیں بھائی جو میرے چاہنے والے وہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں جو اس پر دیکھ رہے سارے یہ یاد رکھنا جگہ اسٹی آرام سے نہیں کھا سکتے پہلے گھرنا پڑے گا پہلے سب کو بوتل میں اتارنا پڑے گا پھر اس کے بعد مجھے بتائیں آپ سب کو بتائیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں اس میں جو مسالے گھرم کے ڈلتے ہیں پیسیوی لال مرچ ہے نمک ہے زیرا ہے پیساوہ دھنیا ہلڈی پاورڈر کیونکہ اپنا ٹیسپون اس میں مرگی کتنی مرگی ہے ایک کلو پالک لیا ہے وہ بھی ہافت ہو جاتا ہے بس یہ آپ حسین اور ہم نے حری مرچ ایک استطاعت کرتے ہیں پالک لیے oui ہری مرچوں کا پالا گرشو کیا مزیدار ایم شور بڑے زبردست بننے والا اور اس کے ساتھ گرم گرم کب سے کوکنگ کرتے بے آرے ہو یہ تو کافی لانگ ٹائم ہو گیا پھر بھی اگر ہے تو کتنا میں شاید ایٹ کلاس میں تھی میں پہلی دفعہ کھانا بنایا کلاس ایٹ میں تھی جس کو خود بہت شوق ہوتا ہے کھانا وانا بنانے کا چٹ پٹا چٹو یہ کہتے ہیں میں نے شروع کیا وہ آلو کی سبزی سے آلو کی سبزی کیا بات ہے چٹ پٹی اس کے بعد آلو والی تہری بنائی اس طرح کر کے دادی دھی ان کو میرے ہاتھ کا ٹیسٹ بڑا اچھا لگتا تھا میری امی کو بولتی تھی کہ تم نہیں بنایا کر اس سے بنوایا کرو تو وہ پھر کرتے کرتے پھر بریانی بنانی شروع کی تو یاد ہے آپ کو مطلب آپ نے سب سے پہلے میں نے آلو کی سبزی بنائی تھی یہ یاد ہے آپ کو پہلے یاد ہے بہت اچھا سے یاد ہے کوکنگ کا بچپن سے یہ کہو تو اگر شوق تھا کرن کھانے پینے کا شوق تھا تو اس لئے گھر میں کچھ چیز ایسی بنی میں نہیں مزا آرہا تو خود بنا لیا خود کھا لیا بناتی بھی سب دو ہی آلو کی بناتے بھی دو ہی آلو کی تھی اپنے لئے ہی صرف بنایا اور کھاپی کے سائٹ اچھا گھر والے کبھی فرمائش کرتے تھے کہ کرن میار یہ ہمارے لئے بنا دو گھر والوں کی فرمائش اپکا کہہ بریانی مطلب یہ کہ فیملی میں سب کو میرے ہاتھ کی بریانی بہت پسند ہے اور سڑگیوں میں میں بناتی ہوں ساگ ساگ سرسوکا اور حلیم اور بیہاری کباب مطلب یہ سگنیچرز ہیں آپ کے یہ سب کھانے بڑے شوق سے شاہی تکڑے کھیر ہو گئی کیا بات ہے کھیر بھی بناتی ہے کھیر تو میرا فیوریٹ ہوتا ہے مگر میں انشاءاللہ کبھی آئی تو آنے نہیں دوں گا کبھی آئی یہ میری نوکری کھانے کی چکل میں آئی اسی طرح اچانک سے اور اسی طرح اچانک سے آئی تو میں کہوں گا کھیر ضرور بنائیں کھیر میرا سب سے فیوریٹ ہے آج میرا نیچہ بنانے کا پلان تھا لیکن وہ ٹائم اتنا شورٹ ہے تو آپ کا استاد کون ہے اس کھانے پکانے میں میرے فادر اببو کو بھی شوق تھا بہت شوق تھا اور چینیس اور بیکنگ ساری میں نے اببو سے سکھی کیا بات ہے اببو کی گورنمنٹ جوپ تھی اور اببو اکسر وہاں رہتے تھے تو وہاں پر ساری شیف ہوتے تھے تو وہ پوچھتے تھے یہ کیسے بنایا ہے کیا ہے جب وہ آتے تھے چھوٹیوں پر تو کچھب میں شیف بن جاتے تھے کیا آواز امی نے کہنا ہے کہ چھلیں آجیں کھانا بنا کے دیں خانا بناتا تھا تو وہ مجھے کہتے تھے کہ آجو اببو کے ساتھ ہی بنانا شروع کیا بڑا شوق ہوتا تھا تو بچپن سے ہی مطلب ہلپر رہتے ہوئے آپ نے اببو اور چیزوں کو سیکھا اچھا ایونٹ صرف باتے انہوں نے یہ نہیں سکھایا کہ کوکنگ انہوں نے ٹیبل سیٹ کرنا سکھائی انہوں نے یہ بھی سکھایا کہ کیسے فوک رکھتے ہیں کیسے چوری رکھتے ہیں پلیٹ گلاس کھا ہونا چاہیے وہ سارت کو ایک نولیج ہوتی ہے وہ پورے ایتھکس آپ کو بتائے کہ کھانے کے کس طرح ہونے چاہیے تیبل سٹ اپ ہے آپ کا اور کھانا کس طرح سے یہ بہت خوبصورت بات ہے آج کل ماں باپ بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے میں تو ہمیشہ سے یہ کہوں گا کہ اس سے پہلے بھی کہا کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ماں یا باپ ان کا دوست بننے کی کوشش کریں جب آپ ان کے دوست بن جائیں گے ایک دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی بچوں کے لئے جو اپنی لائف کے لئے جو ان کے دوگ درت میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا کیونکہ جب ہم ماں یا باپ بن کے بات کرتے ہیں تو بچہ آپ کے ساتھ وہ ساری باتیں شیئر نہیں کر پاتا جو وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی دوست کو ڈون رہا ہوتا ہے اپنی لائف کے اندر جو اس کے ساتھ وہ ساری باتیں شیئر کریں تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اسی طرح سے فیٹ کرنا چاہیے آپ کے ساتھ وہ ساری باتیں شیئر کر سکیں ٹھیک ہے جی اب پالک پیورے پیورے اس کے اندر ایٹ کر دیا بعض لوگ تو ایسی ڈال دیتے ہیں ہمیں گرینڈ نہیں کرتے لیکن مجھے تھوڑا سا گرینڈ ڈواف اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے وہ چاپ بھی چلتا ہے بار ایک بار ایک چاپ کر کے ڈال دیتے ہیں لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ گرینڈ ڈواف ہوتا ہے پالک پکا ہوا ہے کیونکہ بوائل ہے تو اس کا پیسٹ بن چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ شکل تو بڑی زبردست آگئی ہے تھوڑا سید گھنائی ہوگی اس کی ابھی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کریم اور اس کے بعد تھوڑا سا بٹر اور اس کے بعد ہم لسن کا بھگار دیں گے ہمارے پاس ہتنا ٹائم نہیں ہے بھگار کا ٹائم نہیں ہے پھر میں یہ پلاو ہٹا دیتا ہوں کیونکہ پلاو تقریباً تیار ہو چکا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا ریسٹ دے تاکہ پالک اپنی جگہ لے لے بھگار کیلئے آپ کو ایک چھوٹا فرائنگ پین چاہیے ہوگا جی یہ جو پالک یہ اثنتک ریسپی جو کرن بنا رہی ہے اس میں کیا ایڈ ہوگا؟ ایڈ ہوگا بس تھوڑا سا یہ جائے گا اس میں نا ایڈ ہوگا بس 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 بہت ہے بہت ہے جب سردیاں ہوتی ہیں تو میں اس میں دیسی گھی ایڈ کر دیتا ہوں ہو 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 پھر جو ذائکہ آتا ہوگا دیسی گھی ایڈ ہوتا ہے پھر آپ جو روٹی بنتی ہے اس کے ساتھ اس پہ بھی آپ تھوڑا سا ہلکا ہلکا سا دیسی گھیا پھر سیلٹ ہو پھر آیتا ہو اس کے ساتھ چار چاند لگ جائیں گے آپ کی ڈینر کے اندر اگر یہ ساری چیزیں آپ نے ایک ساتھ کر لیا ایسی بھی میں بتا ہوں لوگوں کے کیا ہوتا ہے روٹین دل چاوال سیدھا سیدھا کھانا بنایا اور وہ کر لیا ہمارے یہ ہے دل بھی بن رہی ہے اس کے ساتھ لوازمات ضرور ہوتا ہے ٹماٹر کی چٹنی میں پنجابی سپکین ہوں پنجابی سپکین ہوں پاپڑ ہو گئے ہمارے دانش بھائی بڑے چٹور ہیں تو یہ سارے لوازمات گیم دانش بھائی کو ریکوائید ہوتا ہے ہم تو سادے سے لوگ ہیں ہمیں پیٹ بھرنا ہوتا ہے شکر الحمدللہ ہم پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے اس کو میں ڈھک دوں تھوڑ دیر کے لیے یہ کرن آجائے گا آئل اوپر تو اس کے بعد ہم بڑڑ کرو تو کرن اندرسٹری کے اندر آپ کوویٹ کے اندر آئے اور کوکنگ آپ نے بچپن میں سٹارٹ کی تو آپ برینڈ کو اپنے کہاں دیکھتے ہو جلال ابھی جو اس وقت ہلات ہے ہماری سپیشلی پاکستان کے ایک تو کمپیٹیشن بہت ہے ہر فیل کے لیے چیزیں اتنی مہنگائی ہو گئی ہیں اس کے ویسے لوگوں کا دھیان بنوانے پر کرنے پر کم ہو گیا ہے بہنسبت لوگ سوچتے ہیں جہاں ہمیں 50% آف لگا ہے ہم آنسے وارڈ رو لے لیں چیزیں کر لیں لوگوں کے لیے اس وقت کچن چلانا اپنے کپڑوں پر ڈیزائننگ پر چیزوں پر نہیں جاتے انویسٹی نہیں کرتے اگر ہم بات کریں بل دیکھو تو 53-54 روپے پر unit ہو گیا ہے اور اس کے بعد اگر گیس آتی نہیں ہے کیونکہ سیلینڈرز پر زندگی گزر رہی ہے اب بچے جو آپ دیکھیں میرا بیٹا جاتا ہے اس کی چھے بیس پر وین آجاتی ہے اب اس میں صبح اگر میں گیس نہیں ہے آپ نے اس کا کوئی ڈٹھنا ہے سسٹم کنا کے ناشتہ تو کرنا ہی بچوں نے یا تو آپ رات کو بنا کے فریج میں رکھو ٹی بیک والی آپ چاہے دو تو وہ بچے کر کے چلے جاتے ہیں لائیس کے اندر اس وقت تو اس کے اندر چیزوں کو لوگ اپنے حساب سے مینج کر رہے ہیں صحیح بات ہے وہ اپنے پاکٹ کو دیکھتے ہیں کہ کتنا ہم افورڈ کر سکتے ہیں اور سسٹم لے کے چل سکتے ہیں پھر جس حساب سے چیزیں یہ مہنگی ہو رہی ہیں تو ہماری جو گروسری ہے کل ہم بیٹھے ہوئے تھے ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک جو چیز ہمارے پاس 1100 کچھ کی آتی تھی وہ ڈائریکٹ سترہ سو اٹھارہ سو روپے پہ چلے گی بلکل ایسی ہے ایک مرگی صحیح ہے جو بولنے سم لیتے تھے ریسٹرانڈ کے در سات سو بیس روپے تھی جو کہ آج سے چھ سات مہینے پہلے آج بارہ سو پچھے ایسی روپے کلو ہے بلکل ایسی ہے مطلب آپ ریٹ کی فلکچویشن تو دیکھیں یہاں چلے گی اور اچھا گھر میں جب بچے ہوتے ہیں تو آپ بچوں کو کہاں تک روکیں گے یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا وہ بچے نہیں سنت سکتے بچے نہیں سنت سکتے ایک تو ہمارے ڈیلیوری سسٹم ہو گیا ہے بچے خود ہی آرڈ کر کے آرڈ کر لیا آرڈ کر لیا پیسے دے دے امہ کو بتا بھی نہیں ہے کیا آرہا ہے کچھ بتا ہی نہیں ہے اچھا جی پیزہ آگے کب آیا کب آیا کب آیا کچھ نہیں بتا ہم نے پی کرنا ہے پی کرنا ہے آپ اور چیزیں روک سکتے ہیں لیکن اپنا کھانا پینا ان چیزوں کو نہیں روک سکتے ہیں ان چیزوں کو نہیں روک سکتے ہیں میں نے بھی کپڑوں کی جو اپنی رینج ہے وہ اسی صحاب سے رکھی بھی کہ ایک نورمل ہر بندہ لے سکے ہر بندہ بنا سکے وہ یہ نہ سوچے بھئی ڈیزائنر سوٹ ہے یہ تو بڑا ہائی فائی ریٹس میں ہوگا مہنگا ہوگا مہنگا ہوگا آج کا تڑکہ آج انٹرٹینمنٹ پر اور آج انٹرٹینمنٹ پر ہمارے ساتھ موجود آج کا تڑکہ ہمارے شو کے اندر ہماری گیس کرن اور یہ بیسکلی ان کا جس طرح سے میں نے پہلے بھی انٹرڈکشن میں آپ کو بتایا کہ یہ آرٹسٹ ہیں کہ یہ فیشن ڈیزائنر ہیں اور ساتھ میں آج مجھے پتا چلا کہ یہ شیف بھی بہت اچھی ہیں اور کس طرح سے انہوں نے مطلب فٹا فٹ مطلب دونوں ریسیپیز بنایا اور ایم شک کہ اتنی زبردست طریقے سے انہوں نے یہ ریزلٹ نکالا ہے اور پلاو تو بہت ہی کوئی دیکھنے میں اس کمشت مطلب ٹیسٹ فول اور مزیدار سا لگ رہا ہے اور میرے موہ میں پانیا نش ہو گیا ہے اور تانکیو ویری مچ کرن آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ہے اور اپنے اس دوس کے لیے اور آپ آئے اور آپ نے اتنی زبردست کھانا بنایا چلے اسی بہانی یہ تو پتہ چل گئے تم شیف ہو اور نہ پتہ نہیں چلتا خالی یہ ہی تک رہتے کہ تم کپڑیں ڈیزائن کرتے ہوگا اس کے علاوہ کچھ اور دوسرا نہیں پتہ چل گئے آپ پہنچ جائیں گے کبھی بھی گھر پہ کہ چلو جلدی سے کھانا بنا کے ہمیں چک کراؤ اور ہمیں بتاؤ کہ کھانا کیسا بنا ہے خیر تو کرن کیا لوگوں کو میسیج دینا چاہو گی جو ہماری گھروں میں بہنیں ہیں ماں ہیں جو گھروں سے نہیں نکل پاتے تو ان کے لیے کیا میسیج ہوگا اور جو گھروں سے نکل کر کام کر رہی ہیں اور کچھ لائف میں کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے کیا میسیج ہوگا اچھا میں بہت ساری جنگوں پر پہلے بھی بات کیا چکے ہوں بی بی اگین یہ کہوں گی کہ ایک تو ہم لوگ بہت جلدی ہمت ہار جاتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی مصحب ہو جائے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ لائف ختم ہو گئی آگے کچھ ہے انہی جینے کے لیے لیکن جب تک آپ کی willpower سٹرونگ ہے آپ سب کچھ کر سکتے اور بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جن کو بے خیال سے ہر کوئی نہ کوئی ہنا رات اور کوکنگ تو سب کوئی آتی ہے اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ یہ کام شروع کر دو آپ اسٹیکنگ شروع کر دو دس چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو پہلے کھڑا ہونا پڑے گا آپ کو اپنے آپ سے وعدہ کرنا پڑے گا کہ نہیں جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب مجھے کرنا ہے کچھ اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے جب آپ کھڑے ہوتے ہو یہ شور ہے کہ اللہ کی مدد آتی ہے آپ کی نیت ایسی ہو کہ آپ اللہ سے ڈیریکٹ ہو جاؤ تو اللہ کی مدد آتی ہے اور دنوں دن میں آپ کہاں سے کہاں پہنچتے ہو یہ اس پر میرا بلیف ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے مجھے 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 اپس میں چھوٹا سا مزاک جاتے جاتے کھڑا کھڑا ہونے کھڑا کھڑا ہونے کھڑا ہونے کھڑا ہونے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ میں مزاک کر رہا تھا میں نے اس لئے کہتے ہیں میری بہنیں میری مائیں آپ سب کو اپنی حفظ آمان میں رکھیں ہمت دے اور فیس کرنے کا پورا پورا آپ کا حق ہے چیزوں کو دیکھنے کا تو ویورز یہاں پہ ٹائم کھڑا آپ نے ٹائم نکالا تو ویورز یہاں پہ ہوا ہے ٹائم ختم میں شیف جلال اور آج کی ہماری ٹیم آپ سے چاہے گی اجازت کل پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے خدا حافظ